شکرا یا ربی شکرا یا قلب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں بہنوں ہیرہ گولڈ کے جعباز اور خوددار انویسٹروں آپ سبی کو نبی محمد اوٹی کا سلام میرے بھائیوں بہنوں آج یہ آوڈیو میں ریکسٹین ٹی وی اردو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں میرے بھائیوں آج پچیس جولائی دو ہزار انیس کو ہیرہ آباد ہائی کورٹ میں جو ہمیں سننے آیا ہے آپ سبی کو معلوم پڑا ہے کہ وہاں پر نمبر نہیں آنے سے تاریخ پروسپونٹ کی گئی ہے وہ تاریخ تیس جولائی دو ہزار انیس کے لیے آگے بڑھا دی گئی ہے نمبر کافی ہونے کے وجہ سے ایک سو سیتیس نمبر ہونے کی وجہ سے ایسا مجھے بھی سننے میں آیا ہے اسی لیے نمبر نہیں آیا اور اس میں ہماری آرگومنٹ نہیں ہوئی جو کیس کلپ کرنے کی آرگومنٹ آج تھی تو میرے بھائیوں بہنوں ہمیں یہاں پر جرہ بھی مایوس ہونے کی ناراض ہونے کی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اور میرے بھائیوں آپ نے پچھلے دن چوبیس جولائی کو لوگ سبا کے سنسط کے اندر سنسط بھون کے اندر یہ آئی ایم ایم کا سانسط اور انڈیا مجی سے اتحادر مسلمین کا سانسط جس طرح سے جھوٹ کا پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے جس کا نام ہے امتیاز ظلیل اور واقعی میں یہ ظلیل انسان ہے یہ اس کے اندر ظلالت بھری ہے اگر وہاں پر کوئی گئر مسلم کرتا ایسے اگر کوئی گئر مسلم سانسط اس طرح سے جھوٹ باتیں غلط باتیں کہتا تو اس پیچ دیتا تو ہم ایک بار سمجھ سکتے تھے لیکن میرے بھائی ان کے آقا جسے کہتے ہیں دنیا والے بیریشٹر اور اے آئی ایم ایم کا سانسط پارٹی ادھرکش پارٹی پیسیڈن اور کہا جاتا ہے کہ مسلمان کا رہبر کہنے والے کہتے ہوں گے اور یہ مسلمان کا رہبر آپ کو نظر آرہا ہے کس طریقے کا ہے اسد دن اویسی نے جس طرح سے اپنی اسکرپٹ چاہیے تیار کیا ہے خود ہی رائٹر ہے اور خود پڑوسر ہے ہیرا گروپ آف کمپنی کے لیے رائٹر اور پڑوسر بن چکا ہے جو اپنے سانسط کو امتیاج زلیل کو زلیل انسان کو بتا دیا ہے کہ بھائی تو اس میں لڑ تو اس میں سپیچ کر لوگ سبا کے اندر اگر میں سپیچ کروں گا تو میری پچھر بن جائے گی اس پچھر کو پچھر میں ڈیالوگ باجی تجھے ہی کرنا ہے تو یہ اسو دو دن اویسی نے امتیاج زلیل کو یہ کام سوپ دیا شاید اگر خود اسو دو دن اویسی سپیچ کرتے تو ان کا کھلے آم بھانڈا پھوڑ جاتا اور ویسے بھی میرے بھائی ہم کوئی کانوں کے بہرے نہیں ہیں آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں ہم سمجھدار ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسی چال چلی ہے آج لوگوں کو جگ جاہیر ہو چکا ہے انہوں نے کس طرح سے آپا کے ساتھ دھکا کیا ہے اور اب بھی اس وقت بھی اسو دو دن اویسی کہا کرتے تھے کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اگر تمہارا ہاتھ نہیں ہے تو تم نے ہیرا گولڈ کمپنی کا نام کیوں لیا پورے سنسد بھون کے اندر پورے ہاؤس کے اندر ایک نیبی سانسد ایک بھی سانسد ایک بھی میمبر او پارلیمنٹ نے ہیرا گروپ کمپنی کا نام نہیں لیا اپنی زبان پہ صرف چیٹ فنڈ جو کلکتہ سے ہے کمپنی شاردہ جو کمپنی ہے اور دوسری کمپنیاں ہے آئی ایم اے کے بارے میں خود گرے راجی منتری جو فائننس گرے راجی منتری ہیں انوراک تھاکور جی نے انہوں نے نام لیا آئی اے میں کا اور کئی لوگوں نے آئی اے میں کا نام لیے کسی نے ایک بھی سانسد نے ہیرا گروپ کمپنی کا نام نہیں لیا تو میرے بھائیو اس سے جاہر ہوتا ہے کہ یہ اے آئی اے میں اے میں کے لیڈران سانسد اپنی ذاتی دشمنی ہیرا گروپ اپ کمپنی ہیرا گروپ اپ کمپنی کی سی ای او علیمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ آپا کے خلاف یہ لوگ نے مہم چلا کے رکھے ہیں آج میرے بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ سوا میں ان کی تعداد کیا ہے اے میں اے میں کی دو ہے کاشے لوگ اگر مسلمان کو مدد کرتے مسلمان کے ہمدرد رہتے مسلمان کے مسیحہ ہوتے تو آج یہ دو نہیں دو سو سانسد ہوتے ہیں کتنے ہوتے دو سو سانسد ہوتے آج لوگ سوا کے اندر آج انہیں کوئی کتا بھی نہیں پوچھتا ہے آج انہیں کوئی بھاو بھی نہیں دیتا ہے کیوں کیونکہ انہوں نے دارالسلام کو چلانا ہے اپنے روڈیو کو پالنا ہے ہیدر آباد میں اپنے گنڈا گردی کرنا ہے میرے بھائیو بینو یہ لوگ مسلمان کے کٹر دشمن ہیں یہ ایم آئی ایم مسلمان کے کٹر دشمن ہیں میرے بھائی جتنے میرے بھائی بہنیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اندازہ لگائیے کس سانسد نے آج تک آپ نے سنا ہوگا کسی سانسد کی زبان سے کسی نیتا کی زبان سے آج یہ نہیں نکلا ہیرا گولڈ کا نام تو ان کی زبان سے یہ زلیل انسان امتیاز جلیل جو اس کے اندر کوٹ کوٹ کے زلالت بھری ہے کس طرح سے اس نے آج شریپ اور شریپ دو کمپنی کا نام لیا ہے ہیرا گروپ آف کمپنی کو کہتا ہے پچاس ہزار کروڑ کا اسکیم ہے اور آئی ایم اے کیلئے کہتا ہے چالیس ہزار کروڑ کا اسکیم ہے کہاں سے اس نے یہ فگر لیا سبوت لا کے دکھایا کیا نہیں ہوا 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 ہی باتیں چل رہی ہے میرے بھائیوں بہنوں یہ لوگ گمرا کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ اپنی دارال سلام کو چلانے کے سوا بیاج کا سودی دھندہ اپنے دارال سلام جو دکان ہے ان کی انہوں نے اسے چلانا ہے اسی لیے انہوں نے ہیرا گروپ آف کمپنی کا نام لیا ہے آلیمہ ڈکٹر نوہرہ شیخ آپا کا نام لیا ہے میرے بھائیوں انہیں پتا ہے کہ اگر میں ہیرا گروپ آف کمپنی کا نام نہیں لوں گا تو میرا دھندہ کیسا وہاں پر چلے گا تو یہ دکان کیسے بند ہوگی ہیرا گروپ آف کمپنی کی دکان بند کرنے تکر میں یہ سمجھتے ہیں دکان ہیں یہ بیجنس کو بند کرانے کی ان کے ایک چال ہے کیونکہ انہیں شاردہ سے کوئی لینا دینا نہیں کمپنی کوئی کلکتہ کی کمپنی سے کوئی چیٹ فنڈ کمپنی سے کسی کمپنی ایمیڈیٹ کمپنی سے کوئی کمپنی سے لینا دینا نہیں ہے نہ انجاز سے لینا دینا ہے کسی سے لینا دینا نہیں ہے ان کو سریف اور سریف ہیرا گول اور کمپنی سے ان کی دشمنی ہے جو کہ انہوں نے دو ہزار بارہ سے جو دشمنی پال کے رکھے ہیں اور آپا کو دو ہزار بارہ سے انہوں نے جھوٹا کیس کروا کر پورے ہیدر آباد کے اسٹیٹ پورے اسٹیٹ میں انہوں نے کئی ایجنسیوں سے جانچ کرایا لیکن ہاتھ آیا تھیں گا اور آج بھی وہی حال ہے جبکہ انہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ آج کوٹ میں ماملہ ہے ہائی کوٹ میں ماملہ ہے پھر بھی یہ لوگ جھوٹے جھوٹے اپنی سپیچ لوگ سبا کے اندر کتوں کے جیسا بوم مارنے کا کام کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا ان کو کوئی بھی سانسد ان کے طرف میں اپنے نظر نہیں گاڑا تھا کیونکہ انہیں پتا ہے ان کے بلکو ناکارہ کرنے والے ہیں ان کی سنوائی کچھ بھی نہیں ہونے والی ہے کاش اگرے لوگ مسلمان کے حمدرد مسلمان کے رہنما ہوتے تو آج دو سو سیٹ ان کی لوگ سبا کے اندر ہوتی آج ان کی ستہ میں ایک طاقت ہوتی آج ان کی لوگ سبا سانسد کے اندر ایک اپوزیشن کے لیڈر ہوتا ان کا آج ان کو کوئی کتا بھی نہیں پوچھتا ہے یہ شریف اور شریف سانسد بنے ہیں اپنے گھر کو بھرنے کے لیے اپنے ایشو آرام کے لیے یہ لوگ سانسد بن کے لوگوں کو گمرا کر رہے ہیں اورنگ آباد لوگوں اورنگ آباد کے لوگوں کو جس طرح سے گمرا کر کر یہ جیت کر آیا ہے میرے بھائیو اورنگ آباد والے میں سب ہی سے کہنا چاہتا ہوں کیا آپ لوگ مسلمان کے دشمن کو اوٹ دینا پسند کروگے ارے میرے بھائیو اس سے اچھی تو میں کہتا ہوں بی جے پی ہے اس سے اچھی تو اور کئی پارٹی ہے کیوں آپ لوگ سیٹانوں کو اوٹ دے کر اپنے اوٹ کو خراب کر دیے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک اچھی اور نیک کمپنی سچی کمپنی ایماندار کمپنی کو انہوں نے دھوکہ دے کر اسے اندر کرا دیا ایک کمپنی کی سی او کو دھوکے سے اندر کرا کر کمپنی کے پیچھے دشمن بن کر لگے ہیں اور آج پچیس سے تیس لاکھ لوگوں کے تیس لاکھ مسلمان لوگوں کے اسد دن اوے سی دشمن بنا بیٹھا ہے گریبوں کا پیٹ کا دشمن بنا بیٹھا ہے گریبوں کے نیوالوں کا دشمن بنا بیٹھا ہے کیا آپ لوگ چاہیں گے کہ ایسے کو آگے بڑھانا بلکل نہیں کوئی نہیں چاہے گا تو اب میں کہتا ہوں پونہ آشوشیشن سے آپ اپنا رخ بتائیں آپ اپنی نیت بتائیں آپ اپنی سوچ کو جلدی جاہیر کریں کہ آپ کیا اس طرح سے کمپرومائز کریں گے لوگ صبح کے اندر دیکھنے کے بعد جو حرکتیں انہوں نے کیا ہے ایم آئی ایم کے سانسد امتیار جلیل نے جو زلالت جو کوٹ کوٹ کے اس کے بدن میں اس کے خون میں بھری ہے جو مسلمان کے دشمن یہ خود بننے جا رہے ہیں ہمارا دشمن کوئی نہیں ہے ہمارا دشمن خود ہمارے لوگ ہیں خود ہمارے مسلمان قوم کے ہیں جس طرح سے اسو دو دن اوے سی ہے جس طرح سے ان کے امیلے ہیں جس طرح سے ان کے سانسد ہیں تو میرے بھائیو آپ لوگ جرا سا سبر کریں جتنے بھی ہیرا گروپ کمپنی کے ممبرز ہیں آپ لوگ یہاں پر سبر رکھنا ہوگا ہمارا کام انشاءاللہ بہت جل آسان ہوگا دیکھئے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا امتیار زلیل نے یہ نہیں بتایا لوگ صبح کے اندر کہ عالیمان ڈاکٹر نوہرہ شیخ آپا کو اتنے بیل ہو چکی ہے اتنی جگہ سے بیل ملی ہے یہ نہیں بتایا کیوں کیونکہ انہیں پوزیٹو کچھ آتا ہی نہیں پوزیٹو سنانا آتا ہی نہیں سوائے نیگیٹو کے سوائے بدنام کرنے کے یہ زلیل انسان سوائے بدنام کریں گے اور آج پچیس تاریخ کے دن جب تین طلاقوں پر بل آیا تو ان کی کتنی بیجتی ہو گئی کہاں سے آواز آ رہی تھی جب لوگ صبح اسپکر وہاں پر بل پاس کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ لوگوں نے آواز سنی ہوگی شریف ایک آواز آتی تھی شریف ایک ہی آواز وہ تھی اسو دو دن اویسی کی اور اس کے خلاف جب آواز آتی تھی جب بل پاس کرنے سمیں تو تین سو تین لوگوں کی آواز گونجتی تھی لوگ صبح کے اندر آج یہیں پر میں کہتا ہوں اسو دو دن اویسی کو اور انتیاز زلیل کو زلالت سے ڈوب کر مر جانا چاہیے مو دکھانے کے لائک نہیں ہے ان لوگوں کو برکہ پین کر بیٹھنا چاہیے لوگ صبح کے اندر جس طرح سے ان کی آج بیجتی ہوئی ہے جس طرح سے ان کو ناکارا گیا ہے اللہ حافظ سلام علیکم